پیچھے پیچھے ہیں پورا جلوز حضرت عجابر کے گار کی طرف اور حضرت عجابر جا کے اپنی بی بی سے کہتے ہیں حضور تشریف بے آئے وہ بڑی خوش ہوئی اچھا کہتے ہیں سعاد معاملہ یہ ہے اور دو سارے براموں کو لے آئے وہ بی بی کہتے ہیں تم نے کہا تھا نا کہ میں نے سعاد کا خانہ پر آیا وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا حضور سعاد کا ہی خانہ پر آیا تو وہ کہتے ہیں پھر پریشانی کوئی بات نہیں اس رسول کی ہاتھ پہ انہیں اتنی خیر رکی ہے جو سعاد کی کہنے پہ ہزاروں کو لا سکتا ہے وہ کھلا بھی سکتا ہے جو سعاد کی کہنے پہ ہزاروں کو لا سکتا ہے وہ کھلا بھی سکتا ہے اور میرے آگے نے فرمایا کہ ہنڈیا کو کھولنے سے پہلے میرے پاس لیا حضور نے اپنا گواب اتحان مبارد اس ہنڈیا کے اندر ڈالا اور فرمایلڈو آکیس پر سے برطن نہیں اٹھانا بس ڈالتے جاؤ اسے دیکھنا نہیں اس کی پلیٹ میں کھاک اس کو دیکھنا نہیں بس ڈالتے جاؤ اور روٹیاں وہ پکاتی جاتی ہیں اور جتنے وہ کہتے ہیں سیر جو تھے نہ جو قدم ہوتے ہیں نہ سالی قدم ہوتا ہے میرے بات پہتے ہیں ہزاروں کوئندے کھانا جاتے ہیں اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے جب سب پکانا کنا دیا حضور نے خرمیا خود بھی خانو آپ پرینٹ ڈھٹا کے دیکھا جتنا سادن پکایا تھا اتنا ہی انبیاء کے اندر محضور یہ حضور کا موجزہ جس کے اندر میرے آقا ہے جو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ایک فرطبہ ایک مقام پہ نہیں ہوا یہ کئی مقام پہ اس طرح کے واقعات ہمیں بیتے ہیں سکار کے موجزات کے اندر اور حضرت جابر کی دعوت کے بعد حضور نے آکر مہا سے خندق کو اگلے دن کھونا شروع کیا اور دو دین دن کے اندر اندر اس منقل کو کھوڑ کر حضور پاک علیہ السلام نے جب دیکھ لیا دعا مہمی جانا خطا تھا فرما سامنے سے اگلے دن فوجیں آگئی ہوئی یعودیم یعودیوں کی اور بنو عطفان کی اور بنو زہر کی فوجیں آگئی ساری حملہ کرنے کے لیے اور اس فوج کے اندر بڑے بڑے زبرتس قسم کے جنگ وجود تھے خالد بن ولید اس فوج پہ تھے اور عمر بن محمد فود اس فوج کے اندر تھا ابو جانب کا بیٹا آئی تھا اس فوج کے اندر تھا یہ بڑے بڑے زبرتس قسم کے جنگ جونک سارے کے آئی تھا میرے آپا اس اندار اس اندار نے جب فرمایا کہ دو ہماری اب یہ تجار ہوگیا ہے اندر اب ہم انہیں جنگ کرنی ہیں میرے آپا نے تیر واروں کو جو تیر جلانے والے تھے ان کو سامنے بٹھا دیا جب وہ فوجیں آئیں ان کے فہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ وہاں جا کے کوئی ایسا معاملہ پیش آنا ہے انہوں نے کبھی خندق دیکھی نہیں تھا ان کے ذن کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اب میرے آپا نے کہا کہ سیعت وزرام نے جب وہ سارے آگئے انہوں نے آگئے وہ اتنی بڑی خندق دے گی کہ جو گھوڑا تیز رفتار جنگ بھی جگائے تو وہ بھی خندق بار نہیں کر سکتا تھا تو یہاں پر آگئے وہ سارے مفار بڑے پرشان ہوئے انہوں نے بڑے تامیں لگائے تو کھڑوں کے آوازیں کسی ہیں محمد ایرپی آپ نے احصار بنا دیا ہے اگر آپ نے سے کوئی مردہ جو سامنے آئے اس طرح کی آوازیں لگائیں یہاں پر ملے آگئے ہیں آپ نے سب کو صبر کا عبورتی آگا خموش ہوگی صبر کرو اللہ نے میں فتاة آپ کو ماننی ہے سباہ اللہ پرشان ہوئے ہیں بولیں تو صحیح سباہ اللہ پھر بولو سباہ اللہ اور یہ میں بتا رہا ہوں ایسی جانتی تھی کہ اس کے بعد کسی قیمت نہیں ہوئی تھی ان کو پتا جا گیا تھا اب ان کے ساتھ ایسے بندے شامل ہوئے ہیں حضور کے ساتھ کہ جن کے پاس غزر جنگے لڑنے کا برا معالت ان کے پاس معالت ہے اس چیز ہے صبح سے شام تک وہ تھوڑی سی کوشش کرتے آگے آنے یہاں سے میرے آقاہ کریم علیہ السلام کے جیر کو ماننے بندے جیر چلاتے ہو پھر پیچھا اٹھ جاتے ان میں سے اکرمہ نے بندے سے کہا کہ تو تھوڑی سی محنت کائر ہو آگے جا وہ اپنے ساتھ چند گھر سوالوں کو لے کر خند کا عبور کرنے کے لیے تو آگے دیکھا آپ نے یہاں تو جانیے کہ کوئی حال نہیں اکنی واپس پر اٹھ گیا رات کی کریم میرے آقا کریم نماز ادا فرمارے تھے اور حضور نے نماز پڑھتے پڑھتے سلام پھیل کے اپنے حجرے سے اپنے خیمے سے باہر آئے اور آگے فرمایا کہ دیکھا کہ کچھ حابہ اقلام حضور کے خیمے کی پیدا داری کر رہے تھے میرے آقا نے فرمایا جاؤ خندر کے پاس جا کے چکر لگا کے آؤ حضور کے آب آتا خیر ہے فرمایا کچھ لوگ اس مندر کو امور کرنے کی تجاری کر رہے رات کو چھپکے کافروں کے یہ گئے انہوں نے جا کے دیکھا حضرت انہوں نے برادی بھی گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ سائٹ سے جہاں سے کچھ تاکی تھی انہوں نے جا کے وہاں سے چنانگو لگا کے اس طرف آنے کی کوشش کر رہے انہوں نے جا کے وہاں سے حملہ کا اپنے مغایا اور واپس آتے حضور کو بتائے حضور چند ان کے جو تھے نا وہ کافر آئے ہوئے تھے یہاں کو امور کرنے کے لیے میرے آقا نے حملہ کو بگا دیا اس کے بعد دن کے وقت تین چار دن پانچ دن تک وہ کوشش کرتے رہے اندر آنے کی دوسرے قبلوں کو ساتھ ملانے کی لیکن خندر کو امور کرنے میں ناکام رہے ایک دن جس کا نام تھا عمر اپنی عبدِ غدر یہ بہت بڑا جنگ جو تھا جو ایک ہاتھ میں قائل صاحب اونٹھنی کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کئی کئی سو لوگوں سے لڑتا تھا حالت پہ اتنا بڑا اجازہ مجھو تھا اس نے جب دیکھا نا کہ ہم پانچ دن کی تک و دو کے بعد حضور کے کسی صحابی کو رقصان نہیں پہنچا سکے جنگ در میں آئے ہیں پانچ دن یہ خندر کے بہر ہم بیٹے ہوئے اندر تک نہیں جا سکے امور تک نہیں کہا سکے اس نے اپنا گوڑا جوڑایا دو اپنے امراس آتی دیئے اور تنگ جا سے خندر تھی وہاں جب پڑا کے یہ اپنا گوڑا خندر سے پار لے آیا اور حضور کے سامنے کلو پہ دور سے اس نے کہا ڈگنے والو کچھ اس طرح کے انفاظ لاؤ میرے سامنے مقابلے کے اندر کوئی امنا بندہ جو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے اس روز میرے آکر نے فرماحان بیاضر کل کون ہے جو اس کتے گم پال کرے سبحان اللہ کچھ تو بولو آپی در سارے سبحان اللہ اسلام کو للکارنے والوں کو میرا آکر نے کیا جواب کی جا اللہ نے فرمایا کون اٹھے گا یہ ہے جوانا فروز بات جب آکر نے فرمایا اس عمر نے محبت خود کا کام تمام کون کرے گا اگر گناہ مٹ کے جب یہ اعلان سنا تو عزت مولا عجب کی پڑے ہو سبحان اللہ 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 کو سب کو سلامت رکھے پھر بولے دو سبحان سبحان اللہ حضرت مولا عالی کھلیو میرا آکر نے فرمایا عالی بیٹھ جاؤ یہ عمر انہیں ہم دگلد ہے وہ بیٹھے میرا آکر نے پھر اعلان کیا سبحان اللہ آپ ایسے کون اٹھے گا اور اس کے احلاف جائے گا جن کرنے کے لئے کون سبحان تمام کرے گا پھر حضرت مولا عالی ان کی کھلی ہوگا میرا آکر نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور تیسری مرتبہ اجھے تمام کرنے کے میرا آکر نے پھر فرمایا کون میرا گناہ تو اس کے مقابلے پہ جاتا ہے مولا عالی پھر ان کی خلے ہوگئے میرا آکر نے فرمایا علی جاؤ اور حضرت علی کو مولا عالی کو حضور نے اپنے سر سے دستار اتار کر مولا عالی کو پہنائی سبحان اللہ محبت سے بولی جس محبت یہ دستار مصطفیٰ کی تو علی تزا کے سر پر آئی خیر خدا حضرت علی کو پہنائی اور علی کے دستار حضور نے سبحان اللہ پھر حضور نے آپ کو نہیں چھپا علی مرتضار کو عطاف فرمایا حضور نے اپنی زرہ دیم مرتضار کو عطاف فرمایا فرمایا جاؤ اور یہ حضرت علی کو اپنی تلوار جو ذرفقار جی وہ عطاف سبحان اللہ بس اپنے سبحان اللہ یہ ذرفقار تھے کہ حضور نے کہ جاؤ یہ کون سے تلوار تھی آپ جانتے ہیں یہ وہ تلوار تھی جو غصوہ عوض کے اندر جب چل رہی تھی جب اعلان ہو گیا حضور شہید ہو گئے تو علی مرتضا کبھی کہاں سے امنا کرتے کبھی وہاں سے امنا کرتے اور ہر طرف کہاں سے حضور کی وہ سائلوں پہ آپ اپنی چہچارے کے حضور کی انفاظت کر رہے تھے اس وقت جبرین نے آپ کی سکرہ پر اندیز اندر کر یہ اعلان کتا آتا شاہ مردان شہید رہی ازنا خوبت اپر بردی بار نہ فتا اندہ دی نہ صحیح سر اندہ ضرف دار حضور شہید اگر کوئی مرد ہے تو علی مرتضا اگر کوئی تلوار ہے تو مزد ضرف دار عیدنی اگر کوئی تلوار مراکہ نے اپنی چبہ تھی اپنی نسکار تھی اور تلوار دے کے فرمایا علی جاہی سے کام دمان کر کیا اور یہ ہے وہ قومت کا جمعہ علی مرتضا حضرت مولا علی مشکل کشاپی تلوار کو لہراتے ہوئے جب امریم نے اپنے مرد کی طرف چل پڑے اب حضور نے علی کو جانتا ہوا دیکھا صرف 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 حضرت علی کو دیکھ کر حضور پیچھے سے جرام میں بولے صحابہ کو دیکھو کلے ایمان کلے اکفر کے مقابلے میں جانتا ہے میرے آفر اللہ سنو حضرت مولا کلے ایمان کلے اکفر کے مقابلے میں اللہ سبہان اتنا بڑا کافر تھا وہ کہ انہوں سے کل کفر کا تھا میں کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جانتا حضرت علی ارزا جا رہے ہیں اور سامنے عمر ابن اپنے بود ہے اس نے پوچھا کونے نوجوان کو انہوں نے کہا اس نے کہا میرے باک کا نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ میرے باک کا نام ابو تاریب ہے سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ آپ بھی بولیں سبحان اللہ علی ارزا کہتے ہیں ابو تاریب میں باک انہوں نے کہا اس نے کہا اچھا تیرا باک میرا جاننے والا تھا واپس پر اٹ جاؤ میں نہیں شوت رکھتا کہ تجھے اپنی درواز سے میں قدر کر دوں علی ارزا یہ تو تو ہے جو پسند نہیں کرتا کہ میں تری درواز سے مارا جاؤں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تری درواز سے مارا جاؤں میں پسند کرتا ہوں اس بروقت نے کہا اچھا اور آگے گھر کہ حضرت مولا علی پر اس میں پہلا وار کرنے کے لئے جب آیا اس نے کہا کہ اہلی بار کرو حضرت علی کہتے ہیں میں وار نہیں کروں پہلا تو وار کر سبحان اللہ کیونکہ اگر میں نے وار کیا پھر سید سوکھا نہیں کرنا یہ لی ملتظا کے پاس بار کرو مصطفان نے عطا فرمائی ہے سبحان اللہ تو پہلے وار کر اس نے وار کیا اب یہاں پر میں نے پڑھا تو اس لی جب وار کیا مولا علی تو اس کو اپنی دھار کے ساتھ روکا لے کیلئی اتنا سخت وار تھا کہ دھار جب نیچے ہوئی تو حضرت مولا علی کے مخے پر اس کا نشان بھی بل گیا اس دھار کے ذکنے سے زخم آیا اور نشان بن گیا مخے پر اور اس کے بعد حضرت مولا علی اتنے رسے میں آئے اتنے جرال میں آئے آپ نے فرمایا عمر ابن عبدالبوت اب تیری باری ہتم ہوئی اب علی کی باری آگئی ہے اور آپ نے پھر اللہ اوپر کہہ کہ تلوار جب ماری اس کے سر کے حضور میں تلوار علی مار کیا اور سر کے تلوار مار کے اس نے اپنی دھار کو آگے دیا یہاں دھار کے دھار ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے سر کے دھار ٹکڑے کہتے ہیں حضور مولا علی نے پورا چیز رکھ لیا جب چیز رکھا حضرت محمد مصطفیٰ حضور اپنے صحافتہ کے درمیان دور سے اس وائل کو دیکھ رہے تھے اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں ضربتو علی کی یوم الحندر یہ جو ضرب علی نے ماری ہے افضل عبادت سکرین یہ دونوں جہانوں کے انسانوں اور جنوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ رسال نارہ حیدی 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 اس کے علی محضر کے اس بار کو حضور فرماتے علی کا یہ بار جنات اور انسانوں کی تمام عبادت سے افضل ہے اس کے بعد اس کا کام تمام کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا مشکل شاہ آپ نے حرب پہ رواج تھا کہ جب کسی بندے کو قتل ہو جاتا تو اس کی زیرہ کپڑے اتان لیتے تو حضرت مولا علی سے کسی نے کہ جناب آپ نے اس کی زیرہ نہیں اتاری وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر بار کیا تو اس کے کپڑے بھی کٹ گئیتے تو میں نے نہیں چاہا کہ اس کا ستر گننگا ہو جائے کہ میں نباس ہو جائے اس مجھے حکم ہے اس کو قدر کرنے کا وہ میں کر دیا جہا تا برانہ کرنے کا حکم نہیں تا بہن ہو بھی کر دیتا نہ اس کا کپڑا اتارا نہ اس کی زیرہ اتاری دیکھنے والد کہ بڑی مہین کی زیرہ ہے بڑی مہین کی ڈال اٹھا لیں اس کی ضرورت نہیں ہمارے پاس سب سے مہین کی حسطی ہے اس کا نام محمد مصطفی واپس پر اٹھائیں اور یاپر حضرت مریان مریان جناہ کی ساتھ غزرہ اتار تقریبا دس دن تک یہ جنگ ہو گی پیچھے سے یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ کھونی کوشش کرو کھونے سے بندے ماں سے چٹائموں سے اتار کے مدینے میں بیچو ان کے پچھلی سائٹ سے یا میں دوسری سائٹ سے بندے مدینے بیجو اور وہ اتر کر وہاں پر ان کی بیمیاں ساری اور مدینے میں بندے سار ان کے خندق مدان میں وہاں پر بندہ بیجو پیچھے اپنے بندے بیجو ادھر حملہ کر دو یہ بات حضور اللہ تعالیٰ نے خود علم کے اندر ارحام کے دور پیدا فرما دی کہ یہ نیک کر رہے ایسا سوچ رہے میرے آقا تعیم رحی سلام حضرت سلمہ بن اسرم الاشحلی آپ کو تیس مجاہد دے کر کتنے تیس مجاہد دے کر آپ میرے حضور میں بیجا جاؤ مدینے پر رہو کر آگے 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 وہ آئے مدینے اندر لیکن حضرت سفیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس پر آگے مدینے کے اندر اندہ ہو پر اندہ ہو پر کنانے لبائے کہ یہودی کام تھے جو اندر آنا چاہتے مدینے کے ان کو اتنی آوازیں کہیں کہ انہوں نے اندر آنا مناسب نہ سمجھ آگے اور یہ مدینے مدینے آگے آگے اور حضور کی اپی دان میرے آقا کی اپی دان جن کا نام تھا حضرت اسبیع یہ مدینے کے اندر تھی اور حضرت حسان بن ثابت حضرت مولی حضرت حسان بن ثابت جو ناد خان تھے حضور کے شائد تھے سچ پہلے شائد تھے اور ناد تھے یہ مدینے میں تھے اور کونکی ندرانی کے لئے حفاظت کے لئے تو یہ اہودیوں نے کچھ دو اہودی آئے حضرت صفیہ اوپر سے دیکھ رہی تھے گھر کے اندربار کونے سے کہ یہ لیجے کچھ یہ اہودی پھر رہے اپنے ہوں پر یہ اکتاب اور کے تو حضرت صفیہ نے حسان بن صفیہ کو بڑا کی کہ تجھے پتہ ہے یہ ہوتی ہماری دلیوں پر بھوپرے ہیں تو ان کو ختم کرو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اب یہ بڑی تو دفت ہو رہے ہیں حضرت حسان بن صفیہ کہ صفیہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس اس کی معالت مارنے جاڑنے مالے میرے تو نہ تو سننے آ بس تو حضرت صفیہ جو تھی انہوں نے خود ایک چتیر پکر لکڑی کا تو وہ تو یہودی دار تھا اس کے پیجے دار اس کے سر اوپر مارا اور اتنی زون سے مارا کہ اس کو لکھتی وہ ساتھ اسے بھی پکر مار گیا اب حضرت صفیہ نبی عواز دی حسان سابت اس کو مار تو دیا ہے ادھر آؤ اس کی قطر اتار اور یہودیوں پیجے واپس میں اتار تاجن تو پتا ہوگی مدی فازد کرنے مدینے میں موجود ہے حضرت حسان کہتے بی پیجی کہ اس کو مار دیا نہ میں اس قطر پر یہ یہودی جو معصر یہ رکھائی رو لی اور پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے آج ہم نے ان پر ایسی یدغار کرنی ہے کہ مسلمان بچ نہ سکے گئے سب نے مل کر حضرت کیا اور رو کو پتا دی سے اس کا میرے حضرت فرمائے کال کیا اتنا اپنا ہوا کہ اس دن حضور نے نصور کی نماز پڑھائی ناصر کی نماز پڑھائی نماز پڑھائی ان تین نماز کو حضور نے چھوڑ دیا جنگ اتنی ہوتی ہے تیر چھتے رہے پھر ملا پھر اللہ صلی اللہ جا جا ہو گئی تو آقا ریم جا اللہ تعالی تعالی نے فتح کی نماز رکی تھی اور پھر رات کو اللہ تعالی نے اتنا روگ ڈالا اتنا تبہ ڈالا حضور کہ ابو صفیان اور دوسرے تیسرے تھے جب شتان نے آگے لگائے ہو تھا اللہ لڑو لڑو شتان پھر اللہ سے پتہ تک کچھ کی تو جس کی پشت پیسے شیطان کا آتو جس کی پشت پیسے شیطان کا آتو وہ ہی دیکھتا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں کیا نہیں کر رہا میں دو بکی نمازل چلوا رہا ہوں میں کیا قلع ہوں پر کہو کہ میں کیا نجا رہا ہوں نہیں نا اسے نہیں پتہ جانتا یہ نشا ہوتا ہے وہ شیطان نشا دیکھ رہتا ہے پیشتے ہے میں شیطان پیچھ سے نکل جائے پھر سب بندے بندے بند جاتے ہیں اب اس اپیان تک وہ شیطان واہ گیا وہاں سے تو حضرت مراد قیم کے سامنے تو مخالف پارٹی کی پوری وہ ساری رات کو پھر پرشان ہو گئے کہ میں دس دن ہو گئے ہیں اس بار پر لگ رہا ہے کہ یار کئی قدر پہنچیں سامنے خندق پار کرسکے وہ بھی نہیں ہوتی تیروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا صاحب نے پھر آگر خیصلہ کیا کہ محمد ایروی سے آج کوئی بھی جیت سکتا نہیں کوئی من سے نہیں کی سکتا تو فیض کا یہ ہوا اپنا سمان کھاؤ اپنا خوریا بستر اٹھاؤ اور واپس پڑھیں چلتے ہیں مکہ محمد ایروی سے کوئی نہیں چیز سکتا یہاں ہم نے سمان اٹھانا شروع کیا یہاں سے آپ نے اپنا اوپر کنارے لگایا شروع کیا یہاں اٹھانا اوپر کنارے لگایا جب سمان اٹھایا ہم نے چل پڑے آگے لگے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اقرام نے جب وہ مال اٹھا کیا ہمارے قریبت تو اٹھاؤ کوئی اتنی تعداد نہیں تھا کہ وہ بھرے سونے چاہتی ہی نے چھوڑ گیا ہونا تھا وہ تھوڑا سا مال میں باقی وہ سارا اٹھار بھی لے گئے تھے جب جنگی نہیں ہوئی خیمیٹ اٹھار بھی لے گئے جب بھی ہمیں لے گئے ہمیں ہر چیز لے گئے میرے بات میں جاری ہے ہر چیز اس جاتے میں لے گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے جاہے کے بعد اعلان فرمایا آج کے بعد اب یہ کبھی بھی ہم پر حملہ نہیں کریں ہم نے ایک ان پر اتنا روگ ڈاک جائے کہ اب یہ پنک کی کبھی ہم پر وار نہیں کریں گے اب جب بھی وار ہوگا اس کام بھی طرف سے وار ہوگا ہے وہ فتح مکہ بھی صورت میں ہوا وہ پھر باقی کو زباد جو ہیں لیکن آپ کو یہاں پر آخری دو منٹ رہ گئے ہیں تین منٹ رہ گئے ہیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات سناتا ہوں جب جانے لگے نا جی اب گھر کنی میری بات کتا ہے سر بھاؤنا منٹر دیکھوں حضرات فاقی اتفاج کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہ اسلام کی فتح تھی جب باپس جانے لگے اللہ تعالیٰ نے اتنا روگ ڈاو دیا مصطفیٰ کریم کا اتنا روگ تھا مولا علی کا اتنا روگ تھا کہ ابو سفیان اپنے اونٹ پر بیٹھ کر جانے لگا جاتا تو کسی نے کہا کہ کہاں بات انہوں نے کہا کہ پس آدھو آدھو واپس آدھو جلدی چلو میں تو بھئی جا رہا ہوں سردار میں تو جا رہا ہوں تم بھی پیچھے پیچھے آدھو سمان تھا کہ آدھنا سردار پہلے باپسی کا اونٹ بنا دیا سوالی کو بیٹھ گئے اور سوالی چھتی نہیں اور کسی نے بتایا ابو سفیان اتنا ڈر رہے ہو کہ تم نے تو رسی کے ساتھ بان دی ہوتی سوالی کو رسی بھی بھنی بھنی بندی سوالی کو پر میٹھ گئے اور ہوتی 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 تروار کے ساتھ کو رسی کاٹ کر پیڑ آدھو اور کچھے پیچھے پیچھے آدھو سارے ان سے ہم جیت سکتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس عطارہ کی نحمد نے عطاقت ہے قدرت ہے ہمت ان کے پاس حسنا ہے اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ اور وہ اسلام کی ایسی جنگ تھی ایسا غزوہ تھا کہ رات شاہ کے بعد حضور نے زہر بھی پڑھائی اصل بھی پڑھائی مغرب بھی پڑھائی اور پھر ایران کیا آج کے بعد ہم پر کوئی ہوتا نہیں کہہ سکتا اور پھر یہ پانچ ہزی کی بات تھی پھر میرا اپنے والد اتنی طاقت بن کر اسلام اتنی قفت بن کر فتح مکہ کے لئے جب آئے تس ہزار کنشکر بولو کتنے کا تس ہزار کنشکر دیکھ کر میرا کا آئے اور اندہ اہود پر کے نعرے لگ رہے ہیں اندہ اہود پر کے نعرے لگ رہے ہیں اور پھر جب حضور مکہ کے اندر داخل ہوئے کسی کافر کی مجال نہیں بھی حضور کے سامنے آ جاتا سب اپنے اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے اور چھپ رہے کوئی تابر کے اندر چھپ رہا ہے کوئی مسفیان کی دھار چھپ رہا ہے کوئی مکہ سے بھا جا ہے اور پھر ہر ایک بندے کی زبان پیئے تھا آج ہماری کہہ کوئی نہیں جن کو ہمیں مارا جن کو ہمیں پتھر مارے جن کو ہمیں پیسے مارا جن پر ہوجو گیا بھینکی آج ہمتنی طاقت بن کے آ رہے ہیں آج ہم سب کی حیر نہیں ہیں اور وہ سمجھ دیتے ہیں کہ آج ہماری حیر کوئی نہیں آج بدہ پورا لیں گے آج صرف پورا ہوگا لیکن میراکل قریب سے اسی نراستے میں پوچھا آج ان کے ساتھ کیا کروگے میراکل فرمائے آج ان پر میں رحمت کروں گا آج ان پر رحمت کروں گا اور قریب آکے بھی آج ان پر رحمت کروں گا کہ آج تمہار صرف کیا فیصلہ کیا جائے خاموش ہو کے صالح دیکھ رہے تھے کہ گنجر نیدر سے کہا جناب ہم نے جو ظلم کیا ہے بنتا تو یہ ہے کہ آپ ہمارے گرد نے اڑا دیا بھی لیکن فرمائے گرد نہیں اڑائیں یہاں تک علمائے اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضور نے آجے فرمائے لا تصریب آلیکم الیوم جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تربزی شریف ہے یہ مسلم شریف ہے یہ بغاری شریف ہے جس کے اندر پر ریالتان اعلان فرمائے تھا ان کی گردنیں اتار تو سب کی بات سمجھ آلی یہ پوری دیس سنانی چاہیے لیکن پوری زناتیں کوئی نہیں بتا نہیں کیوں حضور فرمائے سب کی گردنیں اتار تو ہم رحمت کریں گے اپر رحمت پانی کی آئے لیکن ان کی گردنیں اتار تو جو اسلام کی خلاف ہیں آپ صحابہ اکرام میں تلواریں نکالیں اور سب کی گردنیں اتار تو ایک ایک گردنیں اتارتے چاہتے ہیں یہ حضور نے بھی فرمایا کہ حضرت عباس آئے حضور کے پاس ان نے آتا اے رتیجے اے حمد عربی مگے والے سارے وہی لوگ ہیں تو وہاں نے اسیدار حضور کریمی سے تو انہوں نے آجا کے کلمہ کرنا ہے حضرت یہی مانے گئے تو کلمہ کلمہ پڑھے گا نباس مجھا رہی ہے ابھی حضرت عباس نے خود کلمہ نہیں پڑھا تھا کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں تو ویرادہ نے فرمایا کہ ایسا چاہ آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو شرط ایک ہوگی جو مگے کے اندر کعبے کے اندر چھک جائے اس کو بھی معافی ہے اللہم صحیح سبحان اللہم آس کے بلو ازبادی اللہم جو کہا دے کہ اندر چھک جائے اسے بھی معافی ہے جو میرے سب سے بڑے دشمن عبو سفیان کی گھر جائے چھکتا ہے اسے بھی معافی ہے جو اپنے گھر چھکتا ہے اسے بھی معافی ہے جو تلوار چھوڑ دے اسے بھی معافی ہے اب میرے آردہ بھی رحمت علیہ ربی نہیں دیکھ کر صرف میرے حضور معاف نہیں کیا وہ معافی بھی لے رہے لے تھی سلام علیہ وسلم میں نے comptاوی اس کے اندر مسلمان وی کے پاس اے ہزار تنشکر تھیار ہو گیا اور پھر ایک سال چھوٹ کے اجلے سالی پانچہجری کے اندر الان کے پاس ٹوische تین ہزار کا ساڑھ اے تین ہزار کاب اللینہ سن ایسیرا تین ازار کی روایت پیosی ہے تیار ہو گیا مکہ کے موقع پر دس ہزار شرح تیار ہو گیا اور پیتہ حضور نے اپنا آخری حج عطا فرمایا حج کیا اس موقع پر حضور کے ساتھ صحابہ اکرام کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تھی کتنے بولو سوادہ کہتے ہیں دیڑھ لاکھ ہو کے اندر کلمہ پڑھنے والے آگئے تھے اب بولنس خیر نے ملتے ایک دفعہ سبحان یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کی اس طرح مدد فرمائی کہ بدر کے موقع پر بھی فرشتوں کے ساتھ اس جن کے اندر فرشتے نہیں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کے ذریعے اپنے معبوب کے غلاموں کو حسرہ اور حمد اطاع فرمائی تھی کہہ پر محبوب کے غلاموں گبرانہ آپ نے نہیں ہے فتح آپ کا مقدر ہوگی جس کے ساتھ افسر کمنی والے جیسا ہو اسے کبھی شکست نہیں ہوتی ہمیشہ اسے فتح ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اسے فتح ہوتے ہیں اس جہان بھی فتح ہوتی ہے اور اس جہان بھی فتح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کے حاضر کو اپنے معبوب فرمائی بھول فرمائی ہمہ آلین 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 بھولا موسیقی موسیقی